3.65 بال کی خال میں آپ کا سواگت ہے آج قصہ ہے بھارت کے ٹوٹنے کا آج قصہ ہے بھارت کے کمزور ہونے کا آج قصے میں بات کریں گے کیسے بھارت کا ایک ابن ننگ اکھنڈ بھارت کو توڑتا ہوا ہم سے دور ہو گیا جی ہاں آج بات کریں گے ہمارے ابن ننگ افغانستان کی کیسے افغانستان ہندوستان کی جمین سے الگ ہو گیا تو آئیے قصہ شروع کرتے ہیں یہ کہانی شروع ہوتی ہے سال 1749 کی شروعات سے سلطنت ابھی بھی ایشیا کی سب سے امیر سلطنت تھی آج کا بھارت پاکستان بنگلہ دیس افغانستان سب تکتے تاؤس کے ہی عدیم تھے اس تکتے تاؤس کی شان کوہنور ہیرہ بھی تھا یہ بات اور ہے کہ اندرونی ساجسیں سیاست رنجس اور بہت ساری مشکلوں کے باوجود بھی مغل سلطنت ابھی بھی کابل سے کرناٹک تک پرساسن کر رہی تھی اس سمیہ مغلو کی رازدھانی دلی تھی دلی کا رتبہ پوری دنیا میں تھا دلی کی آبادی اس سمیہ بیس لاکھ سے بھی زیادہ تھی جو اس سمیہ پیریس اور لندن سے زیادہ تھی دلی کے مقاولے صرف انستانبول کی رازدھانی ہوا کرتی تھی لیکن دلی کا بہب دلی کی چکا چون دلی کی گلیاں دلی کی کاریگری پوری دنیا میں اپنی دھاک جماری تھی دلی کے تقت پر مغل بادشاہ محمد شاہ جو اورنگ جیب کا پوتا تھا حکومت کرتا تھا یہ ہے مغل بادشاہ جسے بہا جاتا ہے سندر ریپریمی شاہ سکتا یہ ہے مہیلاؤں کی موتیوں سے جڑے جوتے پہنتا تھا سنگیت چتر کلا میں اس کی بہت زیادہ روچی تھی تبلاس ستار لوگ سنگیت لوگ گائک سب صحیح دربار کے مکھے مہمان ہوا کرتے تھے مغل لگو چترکاری کو جندہ کرنے کا شرے بھی اسی مغل سا شک کو ہے اپنی خواب گاہ میں یہ شہنسہ جتنا چاہے بہدر ہو پر رن بھومی میں یہ نشت طور پر یودہ نہیں تھا اس کا جیون اورنگ جیب کی طرح یودوں میں ویعتیت نہیں ہوا یہ سویرے ہی ہاتھیوں کی لڑائی دیکھنے چلا جاتا تھا دوپہر کو یہ کلاکار کلاباج عبینا تاؤں کے ساتھ منورنجن کرتا تھا اور شام کو یہ شام کی رنگینیوں میں کھو جایا کرتا تھا دوسری طرف ایران کا شہہ نادر شہہ جو ایک گریب چروائے کا بیٹا تھا فوج میں داخل ہونے کے بعد اپنی بہادری اور ہوشیاری سے وہ ایک کے بعد ایک بڑے عہدے حاصل کرتا گیا بے حد کرور کٹھو رہیس بہین شاشک تھا نادر شہہ اسے ہیرو کی گہری پرک تھی وہ بھارتیہ کھا جانے کے بارے میں بہت کچھ سن چکا تھا اسے علم تھا کہ مغلو کی دلی رتنوں کے سیلاب سے بھری ہوئی ہے اس لئے اس نے دلی کی طرف آنکھیں کر دی اپنے جنگی سپائیوں کے ساتھ ڈیڑھ لاکھ کے قریب فوج لے کر یہ کرنال کے میدان میں آڈٹا محمد شاہ رنگیلا بھی تین کلومیٹر چوڑی اور پچیس کلومیٹر لمبی جس میں کہا جاتا ہے دس لاکھ سے زیادہ سپائی تھے اتنی بھاری بھرکم فوج کے ساتھ مقابلہ کرنے جا پہنچا سینہ تو اس کی بہت بڑی تھی پرانتو یہ ایک بھیڑی ثابت ہوئی سینہ کے سردار انوساسد بلکل نہیں تھے سب اپنی ہی منمانی کیا کرتے تھے انہی منمانیوں کے چلتے کیول تین گھنٹے میں یہ جنگ ہاری جا چکی تھی اور سمجھوتا صرف پچاس لاکھ کی دینداری پر سماپ دو گیا مغل بادشاہ نے پچاس لاکھ روپے نادر شاہ کو دینا سویکار کر لیا نادر شاہ بھی بہت خوش ہوا اتنی آسانی سے جنگ جیت کر پچاس لاکھ روپے حاصل کرنا بہت آسان کام لگا پرانتو یہیں پر دھوکہ ہوا مغلو کے ایک بفادار سینک جس نے نادر شاہ کو کہا کہ اگر آپ دلی چلیں گے تو آپ کو بیس کروڑ روپے ملیں گے اب نادر شاہ کا لالت جاگ گیا تھا اور وہ محمد شاہ کو بندی بنا کر دلی آ گیا اس کے سینکوں نے دلی کو لوٹنا آرمب کر دیا ستاون دن تک یہ لوٹ چلی دلی کے ہر گھر کو لوٹا گیا تیس ہزار کے قریب لوگ مارے گئے ساری دلی اجار دی گئی جلا دی گئی اس پر بھئی نادر شاہ نہ رکا تب حیدر آباد کے نجام نے نادر شاہ سے معافی مانگی اور انہیں کروڑ کو شانت کرنے کو کہا نادر شاہ اپنا کروڑ شانت کر چکا تھا اور اس نے محمد شاہ کے سامنے شرطیں رکھی محمد شاہ کو اپنی لڑکیوں کی شادی نادر شاہ کے لڑکوں سے کرنی پڑی محمد شاہ کو اسے افغانستان کا سمجھوتا جو آج کے دن ہوا تھا کرنا پڑا افغانستان اب مغل سلطنت کا حصہ نہیں رہے گا اس طریقے سے ہمارا افغانستان ایران کے حصے میں چلا گیا لیکن بھارت سے جاتے سمیں نادر شاہ یہاں سے اکود سمپتی لے کے گیا جس کے بارے میں اتحاسکار بتاتے ہیں کہ اس کے باس اتنی سمپتی تھی کہ بارہ ہجار گھوڑے سات سو ہاتھی ایک لاکھ سینک اور ہجاروں بیلوں کی سنکھیا اس کے دلی سے لائے ہوئے سامان کو ایران لے کر گئی تھی یہ آج کے سمیں میں اگر اس دولت کا حساب لگائے جائے تو یہ دس لاکھ کروڑ سے بھی زیادہ دولت تھی اسی بیچ کہانی یہ بھی ہے کہ کوہنور کا ہیرہ جو محمد شاہ کے پاس تھا اس نے وہ اپنی ٹوپی میں چھپا کے رکھا تھا کسی نے یہ بھید نادر شاہ کو بتا دیا نادر شاہ نے بڑی ہی چالاکی کے ساتھ بھائی کی رسم کرتے ہوئے اپنی ٹوپیوں کی عدلہ بدلی کی پیشکس محمد شاہ کے سامنے رکھ دی اب محمد شاہ کے پاس پیشکس کو ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا اور اس طریقے سے ہمارا کوہنور بھی اسی لوٹ میں سامل ہو کر افغانستان اور وہاں سے ایران چلا گیا تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمشکار